اسلام علیکم میں ہوں رائلہ بلتستانی فائیف سین ٹی وی کے ساتھ اس کردو جو کہ پاکستان کے انتہائی شمال میں واقع خوبصورت شہر ہے اور اپنی خوبصورتی کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہے وہیں اس کردو میں آپ کو مختلف مقامات دیکھنے کو ملتے ہیں اور آج ان میں سے ہم ایک کا ذکر کر رہے ہیں جی ہاں آج ہم بات کریں گے ایک قلعے کی جسے ہم دنیا کا آٹھ و عجوبہ بھی قرار دے سکتے ہیں جب برے سغیر میں مختلف مقامات پر بڑی تعمیرات جیسے رتاچ محل، ہرن مینار وغیرہ تیار ہو رہے تھے وہیں اس کردو بھی کسی سے پیچھے نہ تھا اس کردو کے شمال میں واقع پہاڑی آج اس قلعے کے نام سے منصوب ہو چکی ہے جہاں آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں کھر پوچو کلے کی جو کہ اس کردو کے شمال میں واقع پہاڑی کھر پوچو ہے کھر پوچو کے لفظی معنی کچھ یوں ہیں کہ کھر یعنی قلعہ اور پوچو یعنی راجہ کا یعنی کہ بلتی زبان میں کھر پوچو کا مطلب ہے راجہ کا قلعہ آج اس کردو کی بڑی آبادی اس پہاڑی اور قلعے کے دامن میں واقع ہے اس قلعے کی تعمیر پندروی صدی عیسری میں یہاں کے راجہ مقبون بخانے کی بل جبکہ اس کی توسیح یہاں کے راجہ علی شیر خان انچن نے کی یہ قلعہ تین سو میٹر بلندی پر واقع ہے اور فن تعمیر کا یہ شاہکار سیاہوں کو حیرت میں ڈال دیتا ہے بلتستان کے دورہ کرنے والا اولین یورپی سیاہ جی ٹی وین بھی اسے ایک انتہائی مضبوط قلعہ قرار دیتا ہے اگرچہ اس آج قلعے کی حالت انتہائی خراب ہے کیونکہ انیس سو چالیس میں جب ڈوگرہ افواج نے بلتستان پر قبضہ کیا اور اس کے بعد ڈوگرہ جنرل زوراور سنگز کردوسر چلا گیا ایٹین فورٹی ٹو میں یہاں کے باسیوں نے ڈوگرہ قابل سامراش کے خلاف صرف جنگ آزادی کا آغاز کر دیا ایسے میں زوراور سنگھ واپس آیا اور اس نے جنگ آزادی کو ناکام بنا دیا کیونکہ مجاہدین گھر وہ جو قلعے میں موجود تھے اور اس قلعے کو ناقابل تسخیر خیال کیا جاتا تھا لہٰذا زوراور سنگھ نے اس قلعے میں موجود سات منزل محل کو نظر آتش کر ڈال اور یو بلکستان کے اہد رفتہ کی ایک اہم نشانی ہمیشہ کیلئے صفحہ ہستی سے مٹ گئی پہلے میں آج جو قدیم دور کے سب سے بازہ نشانی موجود ہے وہ ہے مسجد پنجیتن پاک مسجد پنجیتن پاک پر ایک تختیق بھی کندہ ہے جس پر مسجد پنجیتن پاک تعمیر مکپون بخا کندہ ہے مسجد کے این نیچے غلاف خانہ موجود ہے اوپر کے خانے کے اندر کوئی بھی کھڑکی آفتہ چھوٹا سا سراغ بھی موجود نہیں مسجد پنجیتن پاک کے این درمیان میں ایک گھڑا نمہ راستہ موجود تھا جہاں سے مجرموں کو کیل خانے میں ڈال دیا جاتا تھا میں ضرور کہنا چاہوں گی کہ اس میں حیرانگی کی کوئی بات نہیں کیونکہ آج سے صدیوں قبل پوری دنیا میں نہ دردناک سزاؤں کا دو تصور تھا نہ کہ آج کی طرح کی قیدیوں کے حقوق کی باتیں ہو رہی تھی قلعے میں استعمال کیے گئے فتروں کو دیکھ کر سیاہ حیران رہ جاتے ہیں اور یہاں تک بھی کیا اٹھتے ہیں کہ اس قلعے کی تعمیر کسی انسان کے کام نہیں ہو سکتا کیونکہ اتنے بڑے فتروں کا استعمال کسی بھی صورت انسان کے کام نہیں ہو سکتا اگر یہ آج بھی خرپوچو سیاہوں کی نگاہوں کا مرکز ہے لیکن اس کی خستہ حالی دیکھ کر دل افسردہ بھی ہوتا ہے امید ہے کہ وزارت سیاحت گلگت بلتستان بالخصوص گورنر گلگت بلتستان راجہ جلال حسین خان مکپون اور سینئر وزیر گلگت بلتستان راجہ زکریہ حسین خان مکپون اس قلعے کی تعمیر کے حوالے سے کوئی ٹھوس اقدام ضرور کریں گے کیونکہ وہ اسی مکپون خاندان سے تعلق لگتے ہیں جس نے بلتستان پر صدی حکومت کی خرپوچو بھی ان کے نشانی ہیں مزید اس طرح کی نیوز دیکھنے کے لئے ہمارے یوٹیوب چینل فائیسین کو سبسکرائب کر اور فیس بوک پر فولو کریں اس کے ساتھ مجھے ازادت دیجئے اللہ حافظ